سجدہ ادا کریں گے جناب یعظا کر یاسر غفار صباح پراول پہ ڈیجئے دعا برائے ظہور حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ما کن لولی اکل و جت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیل و نہار دلیم و حافظم و قائدم مناثرم و دلیلم با این ان حتہ تسکنہو ارزکتاو ان واتمتے اہو فیہا طویلا یا رب محمدن والے محمد صلی اللہ محمدن والے محمد واجل فرجہ علی محمد سلوات خندانے تطہیر تے بلند و ازدار تشریف فرماؤ کوشش کر کے خاندان سیدہ تے جتنی بلند آوازچ پڑھ سکو اتنی بلند صلوات پڑھ اپنے ابن مرہومین بالخصوص بانیان مجلس دے تمام مرہومین دے درجہ دی بلندی وستبی باواز بلند صلوات سرکار قیمہ علی محمد حجت خدا دے آمد وستبی باواز بلند صلوات علم اللہ حسب معمول پڑھ لکھے زیرک اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما جناب دا ایک لمحہ زائے کی تو بغیر عدب والے گھرانے دے ذکر عدب نال جناب دی حسین سماعتا دی نظر ایک سوالی سرکار امام رضا بادشاہ دی خدمت چھاظر ہویا قطن ایک لمحہ توڑا نہ زائے کیتے نہ کرنے اسے پہلے جملے تھی جناب دے میہرے سماعت دا اندازہ کر کے تو قصید دا انتخاب کرنے سوالی سرکار امام رضا بادشاہ دی خدمت چھاظر ہویا تے حجت خدا دے پاسوے قیدے کے بھوک بڑی لگی ہے تے روٹی دا سوال ہے دے شاکیا نا کے بھوک بڑی لگی ہے تے روٹی دا سوال ہے امام رضا بادشاہ فرمایا ہے اوہ میری جتی پہی ہے بسم اللہ اوہ میری جتی پہی ہے اچھا لے یہ اکڑنگا مولا کائنات دا کوئی ایسا ذرا نہیں جڑا توڑے کل پوشیدہ ہوئے یہ میرے قصیدے کی تمہید ہے تقریبا پونے گھنٹے کی تمہید بنتی ہے اس کو ایک منٹ میں ختم کر کے آپ کو قصیدہ سوال آنچہ اکڑنگا مولا کائنات دا کوئی ایسا ذرا نہیں جڑا توڑے کل پوشیدہ ہوئے مولا میں آنکھیں میں بھوک لگیے تے روٹی دا سوال ہے تُس ہی فرما رہے ہو میری جتی چاہ لے حجت خدا مسکرائے تے وے کیا کر لگے بندے خدا توں صرف اپنی بھوک دے متعلق سوال کیتے میں تا تیریاں ساتھ نسلان تا سوچے بھئی ماشاءاللہ کیا توجہ ہے جی بھئی ماشاءاللہ اچھی اچھی توجہ فرمائی جی آپ کا شکریہ میں تیریاں ساتھ نسلان تا سوچے چونکہ حجت خدا دا حکمہی میں قصیدے کے بالکل قریب ہوں چی ایک عدب دا بھریا ہے قصیدہ میں جناب دی نظر کرنے اور رکی نے موقم رکھنا کہ سارے شور سونا نہ لیتا نہیں ہونے نا جی فچوں کوئی لفظ سونا نہ لیتا ہی چار جی وہ ہوندے ہی ہیں ٹھیک ہے جی جو لفظ سنتے ہیں جی ان کو میں دو چار اچھے لفظ سونا نہ چاہتا ہوں حجت خدا دا حکم سمجھ کے نا جتی چاہ لئی تے جتی نیو ویکھن لگ گیا جس میرے پاس سے ویکھن ہے جی اس نیو گال سمجھ آنے ہی ہے ایک میں بڑا لطیف جی اشارہ کرنے لگا ٹھیک ہے گال کر کے نہیں سمجھانا اشارہ کر کے سمجھانے اللہ کرے سارے میرے پاس سے ویکھن تے سارے ہی اشارے دلت فلوین یہ میں جتی چاہ کے نا تے جتی دے پاس سے ویکھن لگ گیا تے آکھن لگا کہ ہے حجت خدا دی جتی اس نو رکھا کے تے بس جیڑا مناسب مقام اس نو لگیا نا اُتھے اس جتی رکھنے بھائی ماشا کیا کہنے چاہ یہ اگلے اگلے بڑایا اچھا ساتھ دے رہے ہیں پیچھے والے ابھی سوچ رہے ہیں کہ یار اس ذاکر کو کبھی دیکھا نہیں داد دیں یا نہ دیں ٹھیک ہے بے شک میں کچھ لوگوں کے لیے چیرہ نیا ہو یا کچھ لوگوں کے لیے نام نیا ہو لیکن میں ممبر پہ نیا نہیں ہوں نہ آپ سننے والے نئے ہیں نہ میں پڑھنے والا نیا ہوں ٹھیک ہے جی آپ جیسے سنیں گے نہ میں ویسے ہی پڑھوں گا ٹھیک ہے جیسے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے نا ویسے ہی سننے کا بھی طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنا طریقہ بتائیں گے نا کہ ہمیں سننا آتا ہے تو میں بھی آپ کو انشاءاللہ اب باس بادشاہ کے کرم سے بتاؤں گا کہ مجھے بھی پڑھنا آتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہاں آپ عقیدت سے سنیں جی تو پھر دیکھیں کہ آپ کا نوکری کرتا کیسے ٹھیک ہے نہیں جتی اسے سیرتے بھائی جن رکھ لئی جتی سیرتے رکھ کے نہ تاریخہ دی کے ہی میں بازار دے پاسے ٹڑھیا طریقہ دی کہ ایک تاجر آن دو ہے نظر آیا اس تاجر دنا میں نہ دس دیوا تاکہ جڑے چو چار چیرے میں تھوڑے پریشان نظر آ رہے ہیں وہ بھی ذرا شریک ہو جائیں تو سوی میرے حق کی دعا کروتے میں تھوڑے حق کی دعا کروں کسیدے تھی بالکل ایک ستر رہ گئی ہے تیزدہ بات کسیدے ٹھیک ہے اس تاجر دنام جڑا وہ تاجر آ رہے آئی نا اس دنام میں سرکارِ معروفے کر رکھی اس سوالی دنامے عبداللہ اے عبداللہ طردہ طردہ سرکارِ معروف دے کولایا حالت کیا ہے سینکھنا ہونٹا دی کتار بھائی جن سرکارِ معروف دے ہاتھ تے انہ دی رسی او کتار سینکھنا ہونٹا دی مالوہ سبابنے لدی ہوئے جنہ مومنین نے جنہ ازادارہ نے اے واقعہ پہلے سنے ہوئے نا جی اس واقعہ کو ایک نئی انداز سے میں پیش کرنے لگوں ٹھیک ہے پہلا جملہ میں کسی دے تھا پڑھنے لگا ذرا غور کرنے اے معروف قریب آیا مالوہ سبابنے لدی ہوئے اونٹ وہ کہتا کہ عبداللہ جتی جتنی بھی قیمتی ہوئے نا اس دی جگہ تھا پیرہ چھے شکل تو ان سے آنا لگ دیں جتی صورت رکھی ہوئے عبداللہ مسکر آیا تیوے کیا کرنے کہ معروف تین پتہ ہی نہیں نا جتی ہے کہنے لدی اگلے بولتے ہیں جی پچھلے نہیں بولتے میں کوشش کرتا ہوں جی ایک جملہ اور نظر کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ سارے شریک ہوں تو مجھے قصیدہ پڑھنے کا لطف ہے تین پتہ ہی نہیں جتی ہے کہنے دی اکن لگا چھکس دیئے آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والی مشہد سرکار امام رضا بات تو سوڑے نا جی میں سنیا سنیا سرکار معروف نا ہی میں تڑپ گئے اکنگ اچھا حجت خدا دی جتی ہی میں ہولی جی یادن عبداللہ جتی دا سوڑا کریے قصیدے کے قریب ہوئی جتی دا عبداللہ دے جے نے جو گال آئی کہ امام نے فرمایا ہی میں تیریاں ساتھ نسل وہ آدھے بسم اللہ کوئی اچھا گاک مل جائے تو ضرور سرکار معروف آدھن گاک حاضر ہے کہ دے ما جتی دے بدلے اس آکے کچھ بھی نہیں بسے اونٹان دی کتار دے چاہتے جتی لے لے بسم اللہ پڑھ کے کوئی ہیل حجت نہیں وہ کتار معروف دے ہتر کی جتی لے کے سرکار معروف نے سر تے رکھ لے اے عبداللہ وے کہتے ہیں معروف ٹھیک ہے جتی تو خرید لیے جتی تو ان مالک تو ہیں لیکن عبداللہ فرق کیا ہویا جتی میں ہی سر تے رکھی تو جتی رکھی تو تو بھی سر تے نہ جڑے ہی میں کر کے علامہ اقبال بنوئے نہ ذرا بکھیار جی مصرہ بکھیار جی جتی میں ہی سر تے رکھی جتی تو بھی سر تے رکھی فرق کیا ہے سرکار معروف آدھیں جے سوچیں جے سمجھیں تو فرق تا بڑھے وہ آکر لگا اچھا معروف دس نہ کیا فرق ہے سرکار معروف اس دے پاس فرق کیا دیں جب سے ہے میرے سر پہ بلائے رضا کا تا ٹکتے نہیں ہے پاؤ میرے اس زمین پر بسم اللہ بھائی ہمیشہ جی ہمیشہ سلامت رہو بسم اللہ بسم اللہ حسین بادشاہ سلامت رکھے سرکار معروف بڑا فرق ہے یہ کیا کرنے لگا فرق کیا ہے سرکار معروف اس دے پاس بڑھے کیا دیں جب سے ہے میرے سر پہ بلائے رضا کا تا ٹکتے نہیں ہے پاؤ میرے اس زمین پر جب سے ہے میرے سر پہ بلائے رضا کا تا ٹکتے نہیں ہے پاؤ پاؤ میرے اس زمین پر ہاں ہاں جب سے ہے میرے سر پہ بلائے رضا کا تا ٹکتے نہیں ہے پاؤ میرے اس زمین پر بھائی مرسد کی کیا کہنے تو ٹکتے نہیں ہے پاؤ میرے اس زمین پر ہے میرے سر پہ بلائے رضا کا تا ٹکتے نہیں ہیں پاؤ میرے اس زمین پر علامہ عزر سنزیدی صاحب فرماتے تھے کہ جب تک مجمع نے لنگر نہ کیا ہو تو وہ لنگر کے انتظار میں ہوتا ہے جب مجمع لنگر کر لے تو وہ لنگر کے خمار میں ہوتا ہے ٹکے کچھ بندے ستے ہیں پتہ نہیں لگن دے رہے بھائی اسی ستے ہیں جب سے ہے میرے سر پہ بلائے رضا کا تاج ٹکتے نہیں ہیں پاؤ میرے اس زمین پر اچھا معروف پھر کیفیت کے آئے اگر تیرے پہ زمین تے نہیں ٹک رہے کیفیت کے سرکار معروف جب سے پہ بلائے رضا کا تاج ٹکتے نہیں ہیں پاؤ میرے اس زمین پر ٹکتے نہیں ہیں پاؤ میرے اس زمین پر قد ناپ کے تو دیکھ کھڑا ہوں زمین پر پہنچا ہے جا کے سر میرا عرش برید پر ہرے کیا کہنے ہرے کیا کہنے بھائی سبان اللہ سبان اللہ شدک جہاں کیا کہنے تو اٹھا سننے دے الحمدللہ دل مطمئن ہو گیا دل راضی ہو گیا پاک مخدومہ پر راضی ہو ٹکتے نہیں ہیں پاؤ میرے اس زمین پر قد ناپ کے تو دیکھ کھڑا ہوں زمین پر پہنچا ہے جا کے سر میرا عرش برید پر کسہ مختصر سرکار معروف حالت کیا ہے جو تیسر پر رکھی رضا بادشاہ دی خدمت جائے رضا بادشاہ نے اے معروف نو وکیا حسنا شروع کیتا مسکرانا شروع کیتا معروف اے کے دن مولا مولا ساری کہانی تا تسی جان دیو مولا وکھونا منوک کے حس رہے ہو مسکر آ رہے ہو رضا بادشاہ مسکر ہے وے کیا دن معروف لٹ لے ای نا غریب نو صدقی یہاں یہ وے کیا کرنے لگا مولا ساری کہانی تسی جان دے ہو تو اڈی کل کوئی گال پوشیدہ نہیں لیکن مولا تو اڈی امام ادی قسمیں جتی خریدیے سستی نہیں خریدی بڑی مہنگی خریدیے ملکوت ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں ملکوت آلمین ٹھیک ہے اور کرنے جدو ایسا کے مولا تو اڈی جتی خریدیے سستی نہیں خریدی بڑی مہنگی خریدیے حجت خدا وے کیا دن معروف زیادہ مہنگی مہنگی نہ کر میری گال سن نسبت ملی ہے کعبے کی جب سے غلاف کو ملکوت روز آئیں گے تیرے طواف کو آپ ہمیشہ جیئیں ہمیشہ سلامت رہیں ایسے ہی سننے کا حق تھا جیسے آپ نے حق ادا کیا یہ قصیدہ ایک تو ایک میرے بڑے پیارے بھائی ہیں انہوں نے حکم کیا تھا تو فقط اور فقط آپ کا مزاج ملانے کے لیے یہ قصیدہ پڑھا ایک قصیدہ میرا دل کرے کہ میں تو انسون ہوا موضوع یہ پڑھیں آگے پڑھیں آجا چلو بزرگ ہیں فرما رہے ہیں کہ بڑا عدبی قصید ہے تو یہاں چھوڑے نہیں ٹھیک ہے موضوع آج کل عدبی زاکر کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا زاکر ہے ٹھیک ہے موضوع آجا میں صدق جوانا تاڑے پیار رہے شکریہ جی محبت ہیں محبت ہیں وہ بزرگ ہیں چٹیوں ندی داڑی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ شہر مکمل کر دیں چلو میں مکمل کرتا ہوں سرکار ملوپ ہے کیا دن مولا سستی نہیں خریدی بڑی مہنگی خریدی ہے وہ جہدے خدا مسکرائے جہدے پاس ملکود روز آئیں گے تیرے تواف کو ملکود روز آئیں گے تیرے تواف کو بندوں کے درمیاں ہی تمہاری روح اب نہیں اب تو تمہاری دھوم مہ کھل دے برید پر ارے کیا کہنے بھئی بھئی میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سبان اللہ کیا کہنے ایک شیر اور پڑ دوں اچھا اے عبداللہ حالت کیا ہے اوہ کتار ہاتھ ہی نپی ہوئی نا تیرے رضا بادشاہ دی خدمت ہی جا گیا جدو رضا بادشاہ دی گال سنی نا کہ معروف نو فرمارے ہیں ان کے ملکود روز آئیں گے تیرے تواف کو لفظ سنانے ہیں اگر کوئی لفظ سننے والا بیٹھا ہے درہا گور کرنے اے اے عبداللہ اب پریشان ہو گیا وے کیا کرنے لگا معروف سودا نا منظور کتار واپس لے جتی واپس کر اچھا چلیں کوئی بات نہیں کتار واپس لے جتی واپس کر اے گل اس کی تھی معروف نل جواب رضا بادشاہ نے دیتا ذرا سننے کہ رضا بادشاہ نے عبداللہ نو جواب کیا دیتا سرکارے عبداللہ اُم سرکارے رضا پچھا جواب دیتا فرما رہا ہے عبداللہ عبداللہ ہون معروف نلگلگلگل نلگل ایسے سننے کچھ پڑھنے کو دن کریں بھئی کیا کہنے ایسے سننا چاہیے محضت کے یہاں آپ کے سننے کے کیا کہنے بھائی سلام پیش کرتا ماشاءاللہ عدب کو ایسی سننا چاہیے جیسے آپ نے حق قدر میں بھی سننا کرنا آپ کا پیار صدق جہاں توڑی پیار دے شکریہ اجی تک نعرہ ویسا نہیں آیا جیسا میں چاہ رہا ہوں بھائی مالک سلامت رکھے ہمیشہ جیو ہسائن بادشاہ دی ماتمی واس دیراوین ایزادار واس دیراوین خیر میں مکمل کرنا سو دا نامانزور کتار واپس لجوتی واپس کر رزابہ اچھا عبداللہ دے پاس ویکیا دن ماروپ ن McGarlہ کر میری gj神 ہاتھوں میں لے کے دولت سکرن چھوڑ دی پھر حملیے وقار کی دارن چھوڑ دی پھر حمل یہ وقار کی دارے میں چھوڑ دی ہاں ہاں تو نے پڑھی تو ہے یہ نماز بلا ضرور لیکن نہ تھی نماز کی نیت یقین پر اچھا میں کچھ اور پڑھنے لگا تھا چلیں بانی مجلس کی فرمائش ہی سئی مالا توفیقات میں اضافہ فرمائیں سیانہ زاکر آدھیان بھائی سیانہ زاکر ہوا ہوندے جڑا بانی دی منہ ٹھیک ہے وہ پھر گاڑی تک تو بانی نے آنا ہے نا ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھ کے میرے بھائی کو سنیں گے تو کسیدہ فرمائ رہے ہیں جس موضوع پہ بیٹا ٹکڑا ہو کے چلے سننے کے موڈ میں ٹھیک ہے کسیدہ ویسے پڑھیں جیسے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں آکے بھی چلیں ہی میں مٹھا مٹھا سنتے پہنتے ہی میں مٹھا مٹھا پڑھی رکھیے لیکن اگر آپ کا موڈ ہے تو پھر میں آپ کو کسیدہ سناتا ہوں موضوع نہیں بتاتا موضوع میرے بھائی نے مجھے بتایا کسیدے کی دوسری لائن میں موضوع سامنے آ جائے گا جتنا آپ کو موضوع پسند ہوگا چودہ شیر ہیں اس کسیدے کے جتنا آپ کو موضوع پسند ہوگا اتنے شیر میں نے پڑھ دے ٹھیک ہے اب میں آپ کو سلوات کی بھی تکلیف نہیں دیتا ڈریکٹ کسیدہ شروع کرتا ہوں ہاں جی نسرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں 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 مرتجز نام ہے شپیل کا رہوار ہوں بھئی کیا کہنے کیا کہنے لطفہ یا مرتجز نام ہے شبیل کا رہوار ہوں گوھر کرنے دس محرم عمر بن ساتھ کا مینہ اللہ دیس کتے تے لانت ہوئے تھوڑی مدد کریں اس کے بھی آواز ہوں چی اور پیش لوگی مالک آپ کی بھی ڈیوٹیا قبول فرمائیں بڑا اچھا ساؤنڈ چل رہا ہے لطفہ رہا ہے عمر بن ساتھ تاریخ دی کے دس محرموں ایک کمینہ اپنے خیمے دے وچھو نکلیا وہاں سے یہ کمینہ نکلا یہاں سے حسین کا مرتجز نکلا نہیں دیکھیں جی کچھ کسیدے ہوتے ہیں ایسے میٹھا میٹھا ذاکر پڑتا رہتے ہیں میٹھی میٹھی داد آتے رہتے ہیں لیکن اس کسیدے پر نہ تھوڑی داد سے میرا گزارہ نہیں ہوتا اس لئے میں لفظ تبدیل کر کے کہتا ہوں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے بات سمجھ آئے تو داد میرے حوالے کیجئے گا وہاں سے یہ کمینہ نکلا یہاں سے حسین کا سفینہ نکلا صدقے نہیں نہیں ابھی بھی مکمل داد نہیں ہوئی میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک موالی کھڑے ہیں وہاں تک داد ہے وہاں سے یہ کمینہ نکلا یہاں سے سفینہ تو نجات کا سفینہ نکلا مرتجیز میں سنے کہ تیرے سرداران دے ہتھان دے پتھر بول دیں مرتجیز تو ہیوانے پتھر تھا نہیں نا مرتجیز آج ایسی زبانے چھاپنا تعرف کروا کہ میں نے بھی سمجھ آئے جہاں دے اس کمینہ کیا مرتجیز میری گال اس بندے نال نہیں جس نو اجیے تک اصحابے کاف دیکھتے دیوی سمجھ آئے ٹھیک ہے نہیں میں آپ کو حسین کا مرتجیز سنا رہا ہوں ذرا گوھر کہتے گا اے وے کیا کرنے گا مرتجیز ایسی زبانے چھاپنا تعرف کروا کہ میں نے سمجھ آئے مرتجیز ایسی زبانے چھاپنا تعرف کروا ہمیں نور اول کی قسم شامل انوار ہمیں خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہمیں خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہمیں میرے ہم جل سے ہیں جو ان کا علمدار ہوئے جب سے اللہ نے اس در کی گلامی دی ہے مجھ کو آ کے فرشتوں نے سلامی دی ہے صدقی جی ایسے سنیں نا جی ایسے سنیں کچھ پڑھنے کو دل کریں صدقی نہیں دیکھیں صدقے دیکھیں بات تو ابھی شروع ہوئی ہے اے وے کہتے ہیں مرتجیز مرتجیز میرا جڑا سردار ہے نہ میرا آقا اس دنا میں یزید بے شمار صاحب کہیں جی اے وے کیا کرنگا مرتجیز اگر کربلا دے میدان اچھ اس ٹائم کھلو کے میں اپنے سردار دی شان بیان کرنا شروع کرا شام ہو جائے میرے سردار دی شان ختم نہ ہوئے تے مرتجیز کیا تیرے سردار دی بھی کوئی شان ہے مرتجیز ادھے کمینہ پہلے میری تہازم کرو نہیں دعا تھوڑی ہے پتہ نہیں پیشلے کیوں نہیں بولتے بھئی ساب ساتھ دیں گے تو پھر پڑھوں گا ٹھیک ہے چلو چلو میں ایک جملہ ہو رہا تھا جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے سب کی دعا در دوا چاہیے میں سب کے لیے پڑھ رہا ہوں جدوہ کیا مرتجیز یہ بھی کہتے کہ کمینہ پہلے میری تہازم کر یہ دے مرتجیز کیا حج تیری شان مکی نہیں مرتجیز ادھے کمینہ آج شروع ہی نہیں ہوئی یہ بھی کہتے ہیں اچھا مرتجیز پھر داستہ سہی کتنی شان مرتجیز یہ دے پاس بھی کہتے ہیں ہاں وہ جو ہے شاہ فائبت ہاں وہ ہے آقا میرا جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا میرا جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا جو ہے عباس کا آقا وہ ہے آقا میرا نور کو جس نے اٹھایا وہ اماری میں ہوں نور کو جس نے اٹھایا وہ اماری میں ہوں دوش احمد کے سوالوں کی سوالی میں ہوں گھرے کیا کہنے گھرے کیا کہنے سب کے مرتجیز ایک حیوان ہو کے ایک جانور لفظِ حیوان لفظِ جانور چوتھی لائن میں آئے گا میں رکھ رکھتا نہیں میں اس کسیدے پہ ٹھیک ہے رکھ کے بتا رہا ہوں تاکہ بچوں دکھ بھی میری بات پہنچے چوتھی لائن میں لفظِ جانور بھی آئے گا لفظِ حیوان بھی آئے گا آپ کیسے سنتے ہیں یہ آپ پرے بے کیا کہنے گا مرتجیز ایک جانور ہو کے ایک حیوان ہو کے اتنی تو اتنی تو کی مرتجیز اس دے پاس بے کیا دیا ہاں در عمران نے بچا ہے یہ فیضان مجھے روز اول سے ہے توحید پہ ایمان مجھے حد ممکن میں نہیں لاسکا امکان مجھے جانور ہے وہ سمجھتا ہے جو حیوان مجھے آئے تو میں با خدا ذکر میرا آتا ہے آئے تو میں با خدا ذکر میرا آتا ہے میری کابوں کی تو اللہ بھی قسم کھاتا ہے صدقے بس زندگی باقی تو ملقات باقی شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا علماء و ذکرین تو سننے آیا پاک سید آدھا پاک چند اپنے نانے دے دین تو سارے دا سارا قربان ہوئے ہیں ذہن اچھ سوچ پیدا ہوں دیئے ہی ایک خلش آئی ذہن اچھ اشیر پڑے ہاں ذہن دی خلش دور ہو گئی میرا خیالے شاید کوئی ازادار ہوئے جس تک میری گل اون میں نہ پہنچے جی میں گل ہے میں نہیں توقع رکھدہ ہوئے ازادار کہ میں کہدی امام دی غربت دشیر پڑا دوستو موچو ہائیوی نہ نکلے میں کہنے کہ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا ایک وری ہائی کر دو سمجھ آگئی تا ہائی کر دو محصد کے جو کیڑے مارفت علی چھیرے ہو یار تو سی سید ہو نہ تو سا نہیں ہائی کرنی تا وقت کہیں کرنی اللہ اکبر شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا خدا گوائے کھا گئی یہ شام سیدانہ ایک عالم دین فرمارے ہیں کہ ویسے دا مجیلے سچ ہر مومن ہر ازادار رومن دیت ماتم دینیت تیان دے پھر بھی کوئی ذاکر شام دا ذکر کرے کوئی ازادار ہائے نہ آگ سکے یا اس نوے پتہ نہیں جو شام دے لوگ بے غیرت کتنے ہیں یا ہوئے نہیں جاندہ جو علی دی دھی پر دادار کتنے ہیں مومن دے ازادار دے رونستے فقط دو لفظ کافین زینب میں صدق جاؤں بس دیکھ رہاں انتہائی عقیدت اور مار فتہ لے چہرے تشویف فرما زیادہ دیر نہیں پڑھنا فقط دو دو میں دکھے وین پڑھنے اے زینب زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے وچھا زہرادی دعا ملویں سیاں زینب دے ویر دی ملا سادھ آجا مات میادہ ازادار آگا پرزہ قبول فرمائے زینب دے وین سن لیں گھر میں چھوڑی چھوڑی تو آگر میں چھوڑی میرا وادے سنا بھائی دو سابر گزرے ہائیو جگ دنیا تے تے ہیک عابد ہیک شبیرے ہیک بھیڑ دے سامنے قتل ہو یا دو جا بھیڑ دینا دو سابر گزرے ہائیو جگ دنیا تے تے ہیک عابد ہیک شبیرے تے ہیک بھیڑ دے سامنے قتل ہو یا دو جا بھیڑ دینا ہسیرے ہسیرے نہیں ہجے بھی کچھ بندے سوچے ہیں دے پہنے کہ کائنات اس بڑے بڑے سابر گزرے ہی کو کام کریں گے ایک لکھ چوی ہزار پیغمبر آپ نے اپنے دور صبر کیتا بندے حیران ان کے یاسر کھڑا پڑ دے کائنات اس صرف دو سابریں جتے جتے کوئی سید بیٹھے میں پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی منگ دا پھر پڑ دا انہا ڈوان سابر آنک کا مکڑا کیتے ایک سابر دی پیشانی چھو پیشانی چھو بہتیر چھکے ہمشیرے تے ڈوجا پچھ دے پیو دے آقات لا تو کتھ دفن کرا ہمشیرے ہمشیرے آقات موسیقی موسیقی موسیقی